موسیقی اسلام علیکم ناظرین امی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا ایجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر موسیقی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک اگوان سرحد پار سے پاکستان میں راکٹ حملہ کیا گیا تاہم اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اسلام آباد سے جاری بیان میں ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے کہا کہ اگوانستان کی جانب سرحد پار سے دور راکٹ پاکستانی علاقے میں پھیکے گئے تاہم راکٹ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ پاکستان نے راکٹ حملوں کا معاملہ افغان حکام کے ساتھ اٹھایا ہے مسلم ریگ نون کی ترجمان مریم اورنگ سیب نے وزیر آزم کو عقل اور دماغ ٹھیک کرنے کے ٹھیکے لگانے کا مشورہ دے دیا مسلم ریگ نون کی ترجمان مریم اورنگ سیب نے کہا امران خان صاحب کابینہ کے مس گائی گمراہ کرنے کا بیان اپنے ہی مو پر تماشا ہے ڈالر ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ ہو گیا آپ کو ٹی وی سے پتا چلا گیس دو سو پچاس فیصد اور بزلی دو سو فیصد مہنگی ہو گئی آپ کو پتا بھی نہیں چلا آپ وزیر آزم ہیں آپ کو کوئی بتائے تو یاد آتا ہے سولہ ماہ میں تاریخی یارہ ہزار ارب کا کرزہ لیا اور کہتے ہیں وزراء میز گائٹ کر رہے ہیں ایسے بیان دیتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے سندھ حکومت آئی جی کی تائناتی کے معاملے پر اڑ گئی اور مزید نام دینے سے انکار کر دیا وزیر آلہ سندھ نے وزیر آزم سے کہا کہ ہم جو نام دے چکے ہیں انہی میں سے آئی جی تائنات کیا جائے سندھ میں آئی جی پولس کی تبدیلی کے معاملے پر وزیر آزم عمران خانو وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کے درمیان ٹیلی فونیک رابطہ ہوا ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف بھاری کا سلسلہ پھر شروع رابطہ سڑکے بند چھتیں گرنے سے دو افراد جانبہت چار افراد زخمی جبکہ لیسکو کے انتالیس فیڈر سٹرپ کر گئے بارش اور برف باری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا لاہور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے چاری ہے جبکہ بالا علاقوں کے بہاڑ برف سے ڈھک گئے پنجاب میں سرد ہواوں کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا سا نہایت تیز کام کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی جس کے بعد ٹرین میں آگ شارٹ سرکٹ سے لگی تھی تیز کام حادثے کی انکوائری رپورٹ نے وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان کی نفی کر دی جس میں انہوں نے گیس سیلنڈر کے پھٹنے کو سانہے کی وجہ قرار دیا تھا انکوائری رپورٹ کے مطابق 30 اکتوبر کو رحیم یار خان میں ہونے والے حادثہ گیس سیلنڈر پھٹنے سے نہیں بلکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا پولیس نے وفاقی دار الحکومت میں گرفتار رکھنے قومی اسمبلی محسن داور اور پشتون تحافظ مومنٹ پی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والی خاتون کو رہا کر دیا جبکہ 23 مرد کارکنوں کو عدالت میں پیش کر دیا جوڈیشل میجسٹریٹ شوئے بختر کی عدالت میں پی ٹی ایم کے کارکنوں سے متعلق کیس کی سمات ہوئی پولیس نے پی ٹی ایم کے 23 کارکنوں کو عدالت پیش کر کے انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر اردیالہ جیل بھیجنے کی استدھاک کی اور وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے تلات انہ شریعات ڈاکٹر فردوس آشکوان نے نواز شریف اور شہباز شریف کو قری تنقید کا نشانہ بنایا ہے ڈاکٹر فردوس آشکوان نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ نورا لی میدان سے بھاگ چکی ہے درچی ٹوپی زائے کے دو نومبر سے ملک سے فرار ہیں ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی موسیقی